دھکا لگاو بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا سلام علیکم ویلکم ٹو میرے نیو بلوک بھی کس ہی نہیں ہے کہ ابھی ابھی جس میری گوڈ ماننگ ہوئی ہے پروٹنے کے ساتھ میں دیکھو اور روڈ پہ آگئے ہوں آج بھی میرا نیٹ نہیں چل رہا تو میں آسم بھائی کے پاس اپنا ورلاغ اپلوڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ ضروری چیز ہے انہا تو نیٹ بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو چلی نہیں رہا صبح کی تقریبا ساڑھے پانچ سورج بھی نہیں نکلے باقی موسم تو کلیر ہے سال کے ہلکے سے بادل ہے آرے بھائی کی آنکھ میں کیا چلا گیا ہمیں کچھ چلا گیا بہتا نہیں ہے آسم بھائی کا ویڈ کرتے ہیں وہ آتے ہیں تو ابھی آسم بھائی تو وہ آرہی ویڈیوز آفلوڈ ہو چکی تھی آسم بھائی کے ساتھ ابھی صبح صبح ایز یوزل نہیں کبھی کبھی بھائی کو لے کے جا رہے ہیں صبح صبح باندھنے ہری بھائی گھاس میں پھر پورا دین ازری رہے گی اور شام کو تقریبا واپس لے آئیں گے اور بھائی یہ دیکھو اس مرتبہ بھی فصل ساری خراب ہو گئی یہ تھوڑی تھوڑی سی فصل ہے اور درمیان میں یہ جو ایک پتہ نہیں کچھ بوٹی سی ہوتی ہے جو اوگ گئی ہے اب یہ پوری فصل خراب کر دیتی ہے ایسے مطلب کچھ نہیں کرتی لیکن پھر فصل کٹنے میں پرشانی آتی ہے اس مرتبہ تو یہ ضائع ہی ہو گیا لکھے ترابہ رہ گیا یہ چالی نیڈی اس کو ادھر توہاں جی گائز ابھی اس کو باند تو دیا ہے اور اچھی جگہ اس کے لیے مطلب آس پاس پوری گھاسی گھاس ہے بہت جگہ تھوڑی خطر اناک ہے اسے فلیٹ فلیٹ ہے ابھی ادھر آئی گئے ہیں تو ہلکی بھل کی طبیعت کے مطابق ایکسرسائز بھی کر جاتے ہیں اس چیز نے سارا کام خراب کر دیا یہ جو جیب سی جڑی بوٹی آ چکی ہے اس نے فصل کو پورا گھیلیا ہے کھید تو عرے بھرے لگ رہے ہیں پہلے سے بھی جو جلی اگر صرف فصل ہو تو اتنے عرے بھرے نہیں لگتے تھے لیکن اس کے ساتھ زیادہ عرے بھرے لگ رہے ہیں ابھی ایسیل صبح صبح شب نم پہ چل رہے ہیں فائدہ ہیں بھائی اس چیز کے بہت فائدہ جو فیسیکلی اور سامنے نظر آنے والا فائدہ وہ تو یہ ہے کہ پاؤں سے جو ملویل ہے وہ اتر جاتی ہے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی صبح صبح لیٹری بھائی بہت سکون ملتا ہے پورا دماغ ٹھنڈک جاتی ہے وہ تو موسم کلیر تھا بھائی پھر سے بادلہ میں سٹارٹ ہو چکے ہیں چلو اچھا ہی ہے بھائی گرمی سے جان چھوٹی ہوئی ہے شبوں کو دیکھو بھائی صبح صبح ہی پہنچا ہے کھیت میں بھائی ابھی ہاتھوں سے کچھ حجی وجیب کی سمیل آ رہی ہے بھائی ابھی گائے لے کے گیا تو اس کے ساتھ سے آ رہی ہوگی تو ابھی ہاتھ دو لیتے ہیں وہ جو سمیل آ رہی تھی اس سے جان چھوٹ جائے تو بھائی ابھی میں تھوڑ دیر پہلے نہایا نہا کے اچانک سے نید آ گئی تو سو گیا تھا بڑھ دکھانا ضرورت تھا بھائی یہ دیکھو پتہ نہیں کدھر سے آیا کدھر آکے اوپر چڑھا اور اپنی عربی اس نے سٹارڈ کر رہی یم دو دی دی اپنا رولا ڈال کے مجھے جگاز گیا دیکھو مو کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے کیوں آئی ہو کیا کام ہے لائٹ وائٹ سو چلی گئی ہے پتہ نہیں کیوں روز ہی چلی جاتی آج بار سو جاؤ ادھر ہی سو جاؤ نہیں سونا تو ہے ہی نہیں بھائی ابھی وہ جا کے کھڑا ہو گیا بس اس کی جانچ پر تال شروع ہو گئی ہے کبھی ہے کلماری میں کبھی بھی بھائی نہیں جانا ادھر آو ادھر آو ادھر آو 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 ادھر ہی دینا ابھی میں کھلونا دیتا ہوں آپ کو یہ لو بھائی کھلو اب مزے کرو پتہ نہیں لیمبرگی نہیں فراری پتہ نہیں کونسی گاڑی مل گئی ہے مزے کرو چلاو لو جی انٹری ہو چکی ہے لڑگے کی آپ کھیلتا رہے گا بھائی نہیں جانا ادھر نہیں جانا ٹھیک ہے ادھر ہی کھلو ادھر بھائی نہیں جانا بھائی ابھی وہی بات ہو گئی وہ چلا گیا بھائی کیا کر رہے ہو ادھر ہے میں نہیں کیا تھا بھائی کیوں آگیو بھائی یہ پہنچا ہے سنتا ہی نہیں ہے کسی کی بھاس اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے اس کی بھائی در سے گیر گئے نیچے دیکھو کھائی دیکھو ابھی ہے بھی چھوٹا اس کے کنٹرول میں ہوتی نہیں گاڑی جب تیز ہو جاتی ہے تو تیز ہی ہو جاتی ہے چلو اندر شاہبہ چلو 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 یہ لو بھائی گاڑی تو میں جا بھائی ایکسیڈنٹ کر دیا بھائی ابھی بھی ادھر کھڑا ہے آو 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 وہی گاڑی آو آو برنہ میں دیکھو آ آ گیا آ گیا آ گیا جلدی فٹ 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 چھلو آپ باہر نہیں جانا بھائی گرتا اٹھتا گرتا اٹھتا بھائی یہ دیکھو ابھی یہ پہنچا ہے آہستہ آہستہ اور اس کی مرضی ہے کہ میں پھر سے دروازے باہر رہ جاؤں گاڑی لے کے بھائی دھکا لگاو بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بھائی ابھی سین کیا ہوا کہ ہم آدھ بھائی ادھر سو رہے تھے میں بھی ویسے ابھی سو کے گیا آیا ہوں سو رہے تھے میں آیا میں نے بولا ہے ان کو تنگ نہیں کرتے جاتے ہیں واپسی جیسے میں جا رہا تھا دروازے کے ساتھ میں ایسے یوں لگا بھائی ابھی شام ہو گئی تھی ابھی میں آیا تھا گائے کو لے ابھی پکڑ لیا اسے لیکن پڑا گئی تھی بھائی بڑی مشکل سے پکڑائا باندھے جسے نہیں کیونکہ ابھی کافی تائم ہے سورج ابھی غروب نہیں ہوا اسے گھنک کے قریب خلائج باندھیں گے اندھیرے میں لانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو گھر کے قریب باندھے گائے اسے گھر ٹھو رہے ہاتھ گھر اور پتھو میں بھائی ابھی سنسٹ ہو رہا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو فٹ فٹ سے چلتے ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں وہاں سے پورا بیو آئے گا اس کا مات بھائی تو چلو بھائی تو بھائی بلکل ٹائم پر پہنچیں بس سنسٹ ہونے ہی والا تھا اگر پانچ منٹ بھی لیٹ ہو جاتے تو یہ نظارہ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا بھائی نیجر کو دیکھ کے سکون آ جاتا ہے یا سنسٹ یا پھر جب دھوما وغیرہ نہیں ہوتا سموک جو بادلاتے تو ابھی اس کا بناتے ہیں ایک اچھا سا ٹائم لیفس بھائی سنسٹ ہو جو کہ ابھی ڈیوٹیز ڈیوٹی دودھ پچانا ہے گھر تو بھائی یہ بہنس دیکھو اور رستے میں ہی آگئی وہ بھی مانے بھائی یہ گربانی کی تو نہیں ہے کوئی اور جانوارہ گربانی کا بھائی ابھی دو دن ٹوٹل واقعی رہ چکے ہیں اس کو لیکن ابھی تک جانوار کا ہمیں نہیں پتہ شاید بڑھوں نے لے بھی لیا ہو یہ بڑی وہ ہے اس کی بیٹی اس کی بیٹی یہ رہی پوری فیملی ہے جو کہ بھی بڑی سب سے بڑی جو بڑی ہے وہ ادھر نہیں ہے باقی دونوں ادھر ہی چاہ رہی ہیں پچھاتے ہیں فٹھ فٹ سے ان کا دھودھ گھار کیونکہ اس کی زیادہ ضرورت ہے تو بھائی ابھی بال بال باج کی یہ بھینس کا گوبر آ گیا تھا پاؤں کے نیچے یہ رہا دھودھ فٹھ یہ ابھی واپس جا رہے تھے تو ہمیں نظر آئے ہیں تھوڑی بہت نشپاتیاں تو دیکھتے ہیں کہ اتار سکتے ہیں کہ نہیں تارگٹ میرا یہ ہے کہ میں پہلے پتھر میں ہی اتاروں گا اگر دوسرے تیسرے میں اتارا تو میں کھاؤں گا تو کوشش کرتے ہیں پہلے میں اس سائیڈ زیادہ ہیں پتھر کے ساتھ ساتھ کیمرہ بھی ادھر جانا ہے ٹھیک ہے آگے 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 یہ دو ہے بھائی ابھی ایک تو اتری گئی ہے کو کھائی لیتے ہیں زائی تو نہیں کر سکتے اب اتر گئی ہے تو ورنہ میں کھاتا نہیں میں نے کمیٹمنٹ کی تھی اس میں پورا جاتا بات کیا حالہ آپ زائی تو نہیں کر سکتے تو گائز ابھی آئے تھے ہم آدھ بھائی کے گھر تو انہوں نے آپ سے جانی نہیں لیا تو آج رات کو ادھر ہی رہیں گے اور ساتھ ابھی یہ کھڑیں اور انجوئی کر رہے ہیں ہم نائٹ ویو ہمارے گاؤں کا اتنے تو گھاری نہیں ہے ایک گھار یہ رہا اتنے فاصلے فاصلے پر تو ابھی میں اس ولاگ کو انڈ کر رہا ہوں رات ہو چکی ہے کافی تو ملتے ہیں کال والے ولاگ میں اپنا بہت سار خیار رکھی گا ہمیں دوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ